بھوک اور بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یقیناً بیماری اور شفا دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ پر توقع کرنا بھی ضروری ہے لیکن بغیر اسباب کی نہیں مطلب اپنے ذریعے جو کچھ احتیاطی تدابیر کر سکتے ہو کرو اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو اور اپنے ذریعے کی گئے احتیاطی تدابیر کے کار آمد ثابت ہونے کی دعا کرو آج پوری دنیا کرونا وائرس جیسی محل بیماری کے زد میں ہے اور ہندوستان میں بھی اس کے اثرات پھیلنے لگے اس وائرس سے بچنے کے لیے حکومت نے احتیاطی اقدامات کرتے ہوئے ملک کو لوگ ڈاؤن کیا ہے جس پر عمل کرنے کے لیے حکومت وہ انتظامیاں عوام سے اپیل بھی کر رہی اب عوام کے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرے غلط افواہیں پھیلانے سے پرہز کرے اس لیے کہ جان ہے تو چہان ہے جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی نہ تو کوئی مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ دنیا کا خانون اجازت دیتا ہے نہ ہی کوئی سماج اجازت دیتا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ضرور ہے لیکن انفرادی پریشانی سے اجتماعی راحت بہت بڑی چیز ہے اسے سماج پوری طرح صاف شفاف ہوگا سہت مند موشرا وجود میں آئے گا ساتھ ہی ہمیں بیجا تنقید کا کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ تنقید برائے تنقید سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے نفرت کا بازار کرم ہوتا ہے بغض و حسد کا دھوا ہوتا ہے اور یہ کبھی کبھی وبال چاند ثابت ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ اپنی سونچ کا طائرہ وسی رکھتے ہوئے تنقید برائے تعمیر وہ اصلاح کا اظہار کرنا چاہیے اور آج اسی کی ضرورت ہے تاکہ اس بیماری کے بہران سے نجات حاصل ہو سکے آج ہمارا ملک انتہائی دشوار کن حالات سے گزر رہا لیکن ملک کی میڈیا کو شاید اس بات کا احساس نہیں یا کہ پھر جانبوچ کر ایک خاص مذہب کے قلاف منافرت کا ماحول پیدا کر رہی اپنے وخار اور میار کو پیروں تلے رونت رہی ہے اور اپنے قلب کو فرقہ پرستی تاثب و تنگ نظری کی چادر میں لپیٹ رہی ہے عوامی مقبولیت سے محروم ہوتی جا رہی ہے جو پوری طرح قابل مذہب مت ہے ساتھ ساتھ کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں جو حکومت و انتظامیہ کے ساتھ ساتھ سماج وہ معاشرے کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں جو بغیر کسی معلومات کے مذہبی بنیادوں پر شدت دکھاتے ہیں اور ہر مذہب میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں انہیں پہلے اچھی طرح مذہبی معلومات حاصل کرنا چاہیے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے غریبوں کے سامنے اور زیادہ پریشانی ہے لیکن اسی میں کچھ ایسے بندے ہیں جن کے سینوں میں ملک و ملت کا درد ہے اور آج ان کا ہاتھ اونچا ہے آج کے اس غمگین حالات میں عوامی سطح پر حکومت و انتظامیہ کا تاؤن ہونا چاہیے ایک دوسری کہتا ہی لوگ جتنی نیک نیتی کے ساتھ مستعد ہوں گے اتنا ہی جلد ملک کو اور عوام کو درپیش مسائل سے باہر نکلنے میں آسانی ہوگی اللہ نہ کرے کہ کوئی اس مرض میں مبتلا ہو مگر کسی کو اس طرح کی پریشانی کا سامنا ہو تو وہ طبی ماہرین کے مدد حاصل کرے اور اس کی قریبی لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اسے نیک مشورتیں اور کوئی بھی طبی ماہرین کی ٹیم کسی بھی علاقے میں پہنچے تو سب سے پہلے اس علاقے کے لوگ انسانیت کا ثبوتیں اس ٹیم کا استقبال کریں اور ان کی باتوں کو بغور سنیں اور جانکاری حاصل کریں اور فضول ادھر ادھر حجوم نہ لگائیں اور فضول باتیں بھی نہ کریں اور لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیماری بیماری ہوتی ہے لا پروہی سے مہماری بن جاتی ہے بیماری کبھی بھی ذات برادری مذہب مسلک پوچھ کر نہیں لگتی اور اس لیے ہر جگہ بھیل لگانا ممنوع خرار کیا کیا ہے چاہے وہ مذہبی مخام ہو یا قیر مذہبی ہرگز ہرگز آپ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ایک دوسرے کے مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں یاد رکھیں کہ کورونا وائرس کی کوئی بھی کارکر دوا ابھی تک دنیا کی کسی ملک نے اجاد نہیں کی ہے بلکہ سپر پاوت طاقتیں بھی لرزہ براندام ہیں اس لیے احتیاطی تدابیر اور رجوع الہی یہی دو راستے ہیں انسان ہونے کے ناتے اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے اور مسلمان ہونے کے ناتے آخر کیا بھول ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے اس عذاب کے چپیٹ میں ہیں یاد رکھیں صرف مذہبی چشمی سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہر حال میں احتیاط ضروری ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہاری بستی میں کوئی وبا پھیل جائے تو اپنی بستی چھوڑکا نہ بھاگو اور دوسری کسی بستی میں وبا پھیلے تو تم اس بستی میں جانے سے پرہیز کرو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مستند تاریخوں میں ملتا ہے کہ سید رب و اجم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمائن کے ساتھ ایسی بستی سے گزرا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفتار تیز کرو اس علاقے سے جلدی نکلو یہ وہ علاقہ ہے جہاں قوم سمود و قوم آدھ پر عذاب نازل ہوا تھا کچھ صحابہ کرام نے کوئی دیکھ کر پڑاو بھی ڈال دیا اور کوئی سے پانی نکال کر آٹا بھی گونت لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کوئیوں کا پانی استعمال نہ کرنا اس پانی سے گونتا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دو اپنے آدھے چہرے کو کپڑ سے باندھا اور جلدی چلنے کا حکم تھیا اسی بنیاد پر بڑے بڑے علماء کرام کہتے ہیں کہ آفرت بلا وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی اختمات کرنا دین کا حصہ ہے ازباب پر نظر بھی رکھنا ہے جتنی تدبیر ہو سکے خود کرنا ہے اور یہ سب کٹے ہوئے اللہ تبارک و تعالی پر توقل کرنا ہے بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک لومری کوئے کے پاس پہنچتی تو کوئے کا پانی اوپر آ گیا یہ منظر دے کر ایک متقیس اور مسئلات کا پابند شخص پیاس کی حالت میں اسی کوئے پر پہنچتا ہے تو پانی کے سطح نیچے چلی چاہتی ہے وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ کیا میں اس لومری سے بھی گیا گزرا ہوں کہ پانی مجھے دیکھتے ہی نیچے چلا گیا تو ارشاد ربانی ہوا کہ نہیں بلکہ تجھے ہم نے انسان بنایا اشرف المقلقات بنایا ہاتھ پاؤن دیا دل اور دماغ دیا اقل اور شعور دیا تو ان سب کا استعمال کر اور اپنی پیاس بچھا لومری اقل وہ شعور سے محروم ہیں اس لئے اس کے لئے میرا حکم تھا کہ پانی تو اوپر آ جا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایک انسان کے لئے اہدیات اسباب توقع سب کا استعمال کرنا ضروری ہے صرف کسی ایک چیز کا نہیں ایک انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ دوسرے انسان کی کام آئے خدمتی خلق کا مقام بہت بلند ہے اور یہ بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا انسانیت کی سرحد نہیں ہوتی ایک انسان کے سامنے دوسرا انسان بھوکا رہے اور وہ بھر پیچ کھانا کھائے تو وہ بے قیرت ہے اس پر لانت ہے رسول اللہ نے اپنے مال قنیمت کا حصہ یتیموں کو دے کر خالی ہاتھ گھر پہنچے مگر یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے عمر فاروق نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے تربوس چھین کر ایک بھوکے قریب بچے کو دے دیا لیکن یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے فرمان رسول ہے کہ تم بھر پیٹ کھا کر سوچاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا سوئے تو تم مومن نہیں یہاں بھی مذہب کی شرط نہیں لگائی تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ نہ بھوک کا کوئی مذہب ہے اور نہ بیماری کا کوئی مذہب ہے اور انسانیت کا شامیانہ بہت وسیع ہے اور بہت بلند ہے بس دلوں کے جذبات کو نیکی خلوص ہمدردی وفا سے مزین کرنے کی ضرورت ہے اور سینوں میں ملک و ملت کا سچا درد پیدا کرنے کی ضرورت ہے تب ہی ہم اس جان لیوہ وائرس سے مقابلہ کر سکیں گے اور صاف شفاف موشرا تشکیل دے پائیں گے موسیقی